بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وزیراعظم نے بڑے حد تک آمیز انداز میں انہیں ڈانٹ کے چپ کرنے کا کہا اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ ہوا کہ وزیراعظم پاکستان کا پتلہ جلایا گیا آزاد کشمیر میں اور وزیراعظم صاحب ظاہر ہے کرسی اقتدار پہ براجمان ہے انہوں نے غصہ نکالنے کے لیے فوری طور پہ سردار علیاس تنویر صاحب کا سنٹورس مال جو ہے اسے سیل کروا دیا جو بے پناہ دباؤ آیا عوامی تو رات تک پھر اسے رات گئے کھول دیا لیکن اس سے ذہنیت تو میاں صاحب کی واضح ہو گئی کہ ہمارے حکمرانوں کی ذہنیت کیا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی کل ایک صاحب عطا تارد صاحب ہیں جن کے بزرگ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں رفیق تارد صاحب بریف کیس کے حوالے سے عطا تارد صاحب نے ایک پریس کانفرنس باقاعدہ کر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ ہم تمہارا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے بہا سبحان اللہ چھبیس کلومیٹر کی حکومت کے حکمرانوں کی رہنت تکبر اور فیرانیت دیکھیں ابھی ان کے پاس کوئی صوبے بھی ہوتے دو چار اور نیچے بھی حکومت ان کی اگر مکمل با اختیار ہوتے تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے کہا کہ ہم تمہارا داخلہ ہی بند کر دیں گے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر سے اسلام آباد میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے باپ اندازہ لگائیں آزاد کشمیر اور جمہو کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے کے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر والے ہم مقبوضہ کشمیر وہ بچارے ابھی تک لڑ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں بچوں بچیوں ماؤں جوانوں بزرگوں کی قربانیاں دے چکے ہیں جیلیں بھوگت رہے ہیں سارے عالمی میڈیا کے سامنے پاکستان کا کیس کشمیر کا کیس کشمیر کی آزادی کا کیس پیش کرتے ہیں دن رات جو ان سے ہو سکتا ہے آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں جو کشمیر ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک اس وقت کی موجودہ حکومت کا سلوک آپ دیکھیں اور پھر بھی ان کی قربانیاں دیکھیں تو آپ کا جی چاہے گا کہ یہ جو بجونما حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے تطا تارڑ جیسے گھس بیٹھئے جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو شرم آئے آئے نہیں آئے پاکستانی عوام بھی غصے میں محبے وطن پاکستانیوں کو اطا تارڑ کی اس پریس کانفرنس میں شدید غم و غصہ ہے وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ ایک تو پہلے خود قوم سے معافی مانگتے کشمیریوں سے معافی مانگتے اور اپنی اس وطمیزی کا اضالہ کرتے اور دوسرا اس طرح کے مشیروں کو کان سے پکڑ کے باہر کر دیتے جو ازاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان منافرت پھیلانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم دوسری ایک خبر بھارت میں بلائنڈ کرکٹ ورڈ کپ ہو رہا ہے نابینے جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کا ورڈ کپ بھی ہوتا ہے نا دو تین سال بات پتہ نہیں اس میں پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے یہ ہیں انسانی حقوق کے چیمپین انسانی حقوق کے علمبردار ان کو بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی برداشت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی جوان مرد لوگ ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے بھارت کو دھول چٹائی اب بھارت ان سے خوف زدہ بھی ہے لیکن ان کو ویزا نہ دینا یہ کون سے گیم کے اصولوں کے مطابق ہے کیا آئی سی سی اور بلائنڈ کرکٹ اسوسییشن جتنی بھی اوپر بیٹھی ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ عالمی سطح پہ بدقسمتی سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈیا کے بڑے وفدار ہیں وہ کشمیر کے خلاف بھی بات نہیں کرتے کشمیر کے مسئلے پہ بھارت کے خلاف بات نہیں کرتے کشمیر کی حمایت میں بات نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں خدرشاہ ہے کہ مودی صاحب ناراض ہو جائیں گے اور مودی ناراض ہو گیا تو کل اگر لندن میں بڑے میاں صاحب پھاس گیا تو ان کی سفارش کون کرے گا مودی تو ہے لیکن مودی کو ناراض اس لیے نہیں نہ کرنا کہ مودی کئی جگہوں پہ ان کے کام آ رہا ہے مودی کے ساتھ وہ اپنا رشتہ داریاں شادیوں میں آنا جانا بنایا ہوا چاہیے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اس مسئلے کو پوری دنیا میں اٹھائے اور دنیا کو بھارت کا یہ مکرو چہرہ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں وہ مسلمانوں پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے عیسائیوں پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے جو بودھ مت وہاں رہتے ہیں ان پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے سکھوں پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے اس کی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہماری وزارت خارجہ کا کام تھا رہا کہ یہ دنیا کے سامنے اسے بے نقاب کرتی ہیں اب یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے نوائے وقت نے اس کو سب سے نیچے یہاں دو کالمی سرخی لگا کے لگایا یہ تو ہیڈ لائن لگانے والی تھی اخبارات کو چاہیئے تھا جہاں آج نواز شریف شباز اور آسن اقبال اور دوسروں تیسروں کی سرخیاں لگائی ہیں یہاں آج یہ سرخی لگاتے انڈیا کا یہ مقروع اور بد نمہ چہرہ لوگوں کو دکھاتے کہ یہ ہے انڈیا جو انسانی ایک اوکا ٹھیک دار بنا ہوا ہے اور وہ امریکہ جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں انڈیا سے جو پاکستان پہ تو مذہبی ازادیوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا ہے انڈیا کے خلاف اس کی زبان نہیں کھلتی بہرحال میں اپنے ذمہ داروں سے جن کی یہ ڈیوٹی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں امبیسیوں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو پوری دنیا میں اٹھائیں اور انڈیا کا آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کرکٹ بائی کارٹ کریں نہ کوہماری ٹیم ادھر جائے نہ ادھر سے آنے دیں نہ کسی جگہ اس کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں میچ کھیلیں تاکہ ان کو شرمندگی ہو اور دنیا کو بھی پتہ لگے کہ یہ بظاہر نام نہاد سیکلر اندر سے کتنے سیاہ دل اور سیاہ ضمیر ہیں